مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا سنیک پلانٹ شیئر کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی گروت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں سے پبس بھی نکل رہا ہے تو میرے پاس اور بھی دو چار سنیک پلانٹ ہے اور ان سب بھی میں جو ہے پبس وغیرہ نکل رہا ہے تو یہ بھی نومبر کے مہینے سے نکلنا شروع ہوئے ہیں لیکن یہ ان کا بھی گروئنگ پیریٹ نہیں ہے یہ ان کا دولمنسی کا پیریٹ ہے اس میں یہ پلانٹ جو ہے ریسٹ پہ رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے پبس نکالا ہے اس کی گروت کافی اچھی ہے تو اس کی گروت اتنی اچھی ہونے کی وجہ کیا ہے اور ونٹر میں میں ایک کیسے جو ہے اپنے اس سنیک پلانٹ کی کیر کر رہا ہو بس وہی آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ جو میں نے اپنے اس سنیک پلانٹ کے لیے پورٹ سائز لیا ہے وہ ٹویل انچ پورٹ سائز ہے اور جو سویج مکسچر میں نے اس کے لیے ریڈک کیا ہے وہ سیونٹی پرسن بھالو مٹی ہے جس میں ریت شامل ہوتی ہے اور تھارٹی پرسن کاؤ ڈنک یعنی گائے کا گوبر اور ساتھ اس ساتھ میں نے اس پورٹ کا جو ہے وہ اور ڈریننگ سسٹم بھی اچھا بنایا ہوا ہے مطلب جب بھی میں اس میں وارٹنگ کرتا ہوں تو ڈرین ہول سے پانی بھی نکل جاتا ہے مطلب پانی مٹی کے اندر کھڑا نہیں رہتا ٹھہرتا نہیں ہے مٹی کو چکنا نہیں کرتا بلکہ مٹی اس کی اچھے سے رہتی ہے اور وارٹ جو ہے فوراں ڈرین ہو جاتا ہے تو یہ ایک انٹر پلانٹ ہے اور ونٹر میں میں جو اس کی کیر کر رہا ہوں وہ آپ کو میں بتا دوں بلکل سمپل ہے کچھ بھی زیادہ کیر نہیں ہوتی ونٹر سیزن میں اور خاد تو ہمیں بالکل بھی نہیں ڈالنی ہوتی تو ہر دو تین مہینے میں میں جو ہے اس میں خاد ڈالتا رہتا ہوں لیکن ونٹر کے جو یہ دو تین مہینے ہیں اس میں میں خاد ایڈ نہیں کرو گا بلکہ جب فروری کا مہینہ اینڈ ہوگا اس وقت میں اس میں خاد ایڈ کرو گا اور اس سے پہلے کوئی خاد ایڈ نہیں کرو گا مطلب ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے وہ ہے وارٹرنگ اور ونٹر سیزن میں بھی انڈور پلانٹ میں خاص کر وارٹرنگ تو بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ انڈور پلانٹ کے جو سوئل مکسچر ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی سختی بھی نہیں ہے اور میرا جو یہشنک پلانٹ ہے اس کی جو مٹی ہے وہ تقریباً چار سے پانچ دن لگ جاتے ہیں سختنے کے لئے تو میں ڈیلی ویسس پر آتا ہوں اسے چیک کرتا ہوں تو جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ فیلحال یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کا مہینے میں اس کی جو مٹی سخت رہی ہے مطلب پانی جو مویسچر ختم ہو جاتا ہے وہ اس کو چار سے پانچ دن لگ جاتے ہیں تو پھر ہر پانچوے دن جو ہے میں اس پر وارٹرنگ کر رہا ہوں لیکن جب مٹی پوری خوش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جب وارٹرنگ کرتا ہوں میں تو پورا بھر کر وارٹرنگ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پلانٹو اس کی جرے نیچے تک ہوتی ہے نیچے تک جروں کو پانی ملنا ضروری ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا جب آپ اس کو فل بھر کر وارٹرنگ کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ڈریننگ سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آپ بہت زیادہ پانی دے رہے ہوتے ہیں تو ڈریننگ سسٹم سے وہ پانی نکل کر چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری مٹی گلی بھی ہو جاتی ہے اور پانی بھی اندر کھارا نہیں رہتا تو اس سے پودے کی گروت اور زیادہ تیزی سے ہوتی ہے اور خاص کر جو میں ونٹر سیزن میں اپنے اس سنیک پلان کے ساتھ جو کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بیس سے پچیس دن میں میں اس کی گوڑی کر دیتا ہوں سویل ٹیلنگ کرتا ہوں کیونکہ سردیوں میں سردیوں کے علاوہ بھی پانی دے دے کے گملے کی جو مٹی ہوتی ہے وہ سخت سی ہو جاتی ہے یعنی کہ جم جاتی ہے تو ایریشن سسٹم جو اس کا رک جاتا ہے اور مٹی کے اندر گیس بھی جمع ہو جاتی ہے تو ہر بیس سے پچیس دن میں آپ گوڑی کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایریشن سسٹم اچھا بن جاتا ہے جو ایکسٹرا گیس اندر بن جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جروں کو اچھے سے ہوا بھی لگتی ہے پانی بھی ملتا ہے تو پھر گروت میں اور تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جس کا ریزل آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سردیوں کا سیزن ہے دولمنسی پریاد ہے پھر بھی اس کی جرود ہو رہی ہے نیچے سے پپس نکل رہے تو بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور ایزی کیر تو کیسا لگا میرا یہ انڈور پلانٹ آپ کو مجھے کمیل کر کے بتائیے گا اور میری شیئرنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کے لئے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور تبائیے گا چلے اللہ حافظ